موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹوپ ایج اور میں ہوں کم انواز حاضر ایک نئی ڈیفنس اپڈیٹ کے ساتھ آج کی اس ڈیفنس اپڈیٹ میں ہم بات کریں گے کہ چائنہ اپنے زی ٹین ایم ای اٹیک ہلیکاپٹر کے ساتھ دو نئے راکٹ پوٹس جو ہیں وہ ایکپ کر رہا ہے اور یہ بہت لیتھل ہیں جو کہ زی ٹین اٹیک ہلیکاپٹر کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی جو کیپابیلٹیز ہیں اس کو مزید انہانس کر دیں گے اس کے اندر دو راکٹ پوٹس دو مختلف قسم کے فنکشنز کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں ایکپ کی جا رہے ہیں اس میں سے جو ایک راکٹ پوٹ ہے اس کے اندر ساتھ ٹیوبز ہیں سیون ٹیوبز ہیں آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ان سیون ٹیوبز کے اندر جو راکٹ استعمال کی جائیں گے وہ سیونٹی میلی میٹر یعنی ستر میلی میٹر کے راکٹس استعمال کی جائیں گے جن کا نام فائر سنیک راکٹ ہے اور یہ گائیڈڈ ہوں گے یعنی جو سیون ٹیوبز والا جو راکٹ پوٹ ہے اس کے اندر گائیڈڈ میزل گائیڈڈ راکٹس استعمال کی جائے گے اور جو دوسرا ہے جو جس کے اندر سیونٹی میلی میٹر کا راکٹ استعمال کی جائے گا لیکن اس کے اندر نائنٹین ٹیونز استعمال کی گئی ہیں اور یہ سارے راکٹس جو ہوں گے وہ انگائیڈڈ ہوں گے وہ گائیڈڈ نہیں ہوں گے سو چائنہ دو طرح کے جو راکٹ پورٹس ہیں وہ اپنے زیت ایٹک ہیلیکاپٹر کے ساتھ پیپپ کر رہا ہے اس کے تجربات بھی کی جا چکے ہیں جو کہ جو کہ چائنہ کی جو سٹیٹ اونڈ جو ٹیلی ویجن ہے اس میں اس کے اندر دکھائے گیا ہے اس کے اندر اس بات کو جو ہے وہ ڈسکرس کیے گئے کہ چائنہ اپنے زیت ایٹ ایٹک ہیلیکاپٹر کا ان دو راکٹ پورٹس کے ساتھ تجربہ کر چکا ہے جس پہ ایک سمندر کے اوپر کیے گا اور واقعی جو ہیں وہ خوشکی کے اوپر اس کے تیسٹ ان ٹرائلز جو ہیں وہ مکمل کیے گئے ہیں یہ چائنہ کی جو ہیلیکاپٹر کی جو ایویشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ ثابت ہوگا اور اس کی دیفینٹری اس کی جو سیل ہے زیت ایٹ ایٹک ہیلیکاپٹر کی وہ بھی اس کے ساتھ انکریز ہوگی امید کروں گا کہ آپ کو یہ ڈیفینس اپڈیٹ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر تو ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ